بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو شروع کرتے ہم ہی دہا ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سہیں گے اللہ تعالیٰ وآلہ صاحب پر اپنا خاص رحم فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے آج ہمیں جو مجبوراً سیٹی میں رہ کر دیسی محل بنانا پڑا جو گاؤں میں ماشاءاللہ جو لکڑیوں سے آگے جلاتے ہیں اور خانہ وغیرہ بناتے ہیں آج ہم نے شہر میں دیسی محل بنانا ہوا ہے یعنی کہ گاؤں والا محل جو ہے ادھر سیٹی میں بنانا ہے ماشاءاللہ ٹیکسر سیٹی میں گیس نہیں آری جس کی وجہ سے یہ دیسی محل ماشاءاللہ بنا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل جو ہے گاؤں والا دیسی محل یعنی کہ جو گاؤں میں جس طرح لکڑیوں جلا کر کھانا وغیرہ بنا جاتا تو اسی طرح ہم نے آج چھات پہ مجبوراً یہ کام ہمیں کرنا پڑا چلا وغیرہ جو انٹے لگا کر بنائے ہیں اور اسے خانہ وغیرہ تیار کر رہے ہیں تو یعنی کہ یہ سمجھیں کہ شہر میں یعنی کہ سیٹی میں جو آنا گاؤں والا محل بن گیا ہے یہ دیکھیں جی نادرین آج مجبوراً لکڑیوں پڑی چھات پہ تو میں نے کہا یہ لکڑیوں کو کھاڑ کر رکھتے ہیں یعنی کہ چھلا وغیرہ چلاتے ہیں خانہ وغیرہ تو ظاہر بنانا یہ دیکھیں جی ناظرین آج ہم نے دال چاولو بنائے تو ایک سیٹ پہ یہ دال والا جو پریشر میں نے اوپر رکھا ہے تو ساتھ ہی جو چاول والا جو دیکھ چاہ یہ بھی رکھ دی اوپر یہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جے گا لکڑیوں کی وجہ سے اگر گیس ہوتی یہ تقریباً یہ پریشر جو ہے بارہ منٹ تک جو ہے دال پک جانا تھا تو ابھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ چاولاں یہ بھی لکڑیوں کی وجہ سے لیٹ پکیں گے اگر گیس ہوتی تو یہ بھی ظاہرہ آپ جانتے ہیں کہ گیس متواتر جو چولا چلتا مطلب آگ جو متواتر گا گاؤں میں جب جاتے ہیں تو اس ٹیم یہ محول دیکھنا پڑتا ہے تو آج ماشاءاللہ ہمیں خود مجبوراً یہ دیسی محول بنانا پڑا جو دیسی یعنی کہ سیٹی میں گیس نہیں آرہی ابھی بھی یہ سنڈ رہے ہو سکتا تین چار دن اور گیس نہ آئے تو جسے وجہ سے یہ مجبوراً دیسی محول ہمیں بنانا پڑا یہ دیکھیں یہ چاول ابھی میں نے بگو دی ہیں پانی میں تو چاول دیکھ جائے اس میں چاول ڈالیں گے ساتھ دیکھ میں دال ڈالی ہے تو ابھی اس کا پریشر چلنے ماشاءاللہ یہ پریشر ابھی اس کا گیٹ اتار دی ماشاءاللہ تو ابھی کچھ دیر بعد پریشر کا ڈکن کھولیں گے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دال بالکل تیار ہو جائے گی مزی بات برطن دیکھیں کیسے کالے ہو گئے اس کو ساو کرنا بھی مشکل ہو جائے گا ہمارے تیار ہو گئے اور ساتھ ہی پریشر کو نیچے اتار دی ہے تو یہ چیک کرتے ہیں پک گئے دال تو وہ بھی اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ یہ چاو بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ پریشر ابھی اس کا گیٹ اتار دی ماشاءاللہ کچھ دیر بعد پریشر کا ڈکن کھول لیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دال بلکل تیار ہو جائے گی جی الحمدلللہ دال بھی ہماری تیار ہو گیا چاول بھی تیار ہو گئے تو وہ نیچے لے گیا ماشاءاللہ دال جو رہتی تھے اس کا پریشر کھول لیں والا اب یہ پریشر کھول گے رکھ دی ہے تو ماشاءاللہ بلکل ہی تیار بھی کھانے کھانے کھابل ہے تو ہم لے جاتے ہیں اس کو نیچے اور کھانا کھاتے ہیں بچے بھوک سے کہہ رہے ہیں پاپا جلدی جلدی کرو کھانا بناو تو ہم نے کھانا نیچے اور بچوں کے دیتے ہیں کھانا جی ناظرین یہ گاؤں والا جو محول ہے شہر میں ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اگر آپ ناظرین کو یہ محول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کی ساتھ ہی سبسکرائب کی جی ملتے ہے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ